پھر مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہوں نے رسک دیا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ومما رزقناہم ينفقون الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ یہی لوگ سچے مومن ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ ان کے درجات ہیں گریڈز ہیں لیولز ہیں اندَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس وَمَغْفِرَتٌ اور بخشش ہے وَرِزْقٌ قَرِيمٌ اور عزت والا رزق ہے بہت ہی عزت کے ساتھ انہیں قیامت کے دن رکھا جائے گا اس آیت سے کیا پتا چل رہا ہے؟ کہ سچے مومن ہونے کے لیے جسمانی مالی عبادت اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلے دل کی حالت کی درستگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور انسان کے اندر ایک مولڈ ہونے کی صلاحیت ہو فلیکسبلیٹی ہو جھکنے کی صلاحیت ہو اکڑ نہ ہو کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ ایمان کے مقابل کیا چیز آ رہی ہے؟ اکڑ تکبر فخر غرور اور ایک اور بات جیس آیت سے پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کے بھی درجات ہیں سب مومن برابر نہیں ہوتے جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا جو جتنا اپنی آنا قربان کر سکتا ہو جو جتنا اپنی نمازوں کا حق ادا کرے گا جو جتنا سچائی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اس کا درجہ اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند ہوگا مغفرت تو آپ پیچھے بہت دفعہ پڑ چکے ہیں گناہوں کو ڈھاپنا اور ان سے تجاوز کرنا یعنی اس کا مطلب ہے کہ غلطیاں تو ہوں گی ہر انسان وہ غلطیاں ہوتے اور ہر ایک کے اندر ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرف کر دے گا اور ان کو باعزت مقام دے گا ورنہ کوئی جرم کرے تو اس کے لئے عزت کہاں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لئے جو سچے ہیں مخلص ہیں ان کو باعزت مقام دے گا اور یہ بات یقینی ہے اور مانی ہوئی ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں اور مومنوں کے درجے ہیں کہ مومنوں کے درجات ہیں دنیا میں آپ دیکھئے کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ آلہ درجے پہ جائیں اونچے درجے پہ جائیں اونچا مقام اس کو حاصل ہو اور یہاں بھی درجوں کی بات کی گئی رسولوں میں بھی درجات ہیں تِلْكَ الرُسُلُ وَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ أَلَا بَعْد مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات اہلِ ایمان میں اور درجے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورة النساء میں کہ فَدَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَلْقَائِدِينَ درجہ اللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ آزَمُ درجہاً إِنْدَ اللَّهِ وَأُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ سورة الطوبہ آیت 20 میں آتا ہے اور سورة الانام میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں وَرَفْعَ عَبَادَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجٍ